وزیراعظم نے یہ دعویٰ کیا کہ ملک بہت اوپر جا رہا ہے اور مزید اوپر جائے گا اور اگلی باری بھی ہماری ہی ہوگی تو کہنے والے کہہ رہے ہیں تین سال میں آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں آگے دو سال کا پتہ نہیں ہے تو وزیراعظم کیا اسی کار کردگی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن جیتیں گے دیکھیں آپوزیشن تو کہہ رہی تھی اور کہتی رہی گی اور یہ دیکھتی رہ جائے گی اور اگلی باری بھی ہماری ہوگی یہ تو خود سوچیں خوشاب الیکشن میں دو سو پینتیس ووٹ نکلے ہیں پارس محلے کا کانسلر بھی اس سے زیادہ ووٹ لے جاتا جو ایم پی اے کی سیڈ پہ ان کے نکلے ہیں پنجاب میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں جہاں کر میند کریں پنجاب میں گھومیں پھریں پوری کوشش کریں لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے ان کی کوئی کوشش رنگ لائے گی دیکھیں آپ ہار رہے ہیں ہر حکومت کی پارس کوشش ہوتی ہے کہ نیکس گورنمنٹ انہوں نے بنانی ہے ہم کوئی انجیو نہیں ہیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم پوری محنت کر رہے ہیں تین سال مشکل ضرور تھے ہمارے لیے سٹرگلنگ ایکانومی ملی سب سے بڑھ کے کرونا جس نے پوری دنیا کو ہلاکے رکھ دیا اسی گورنمنٹ نے کرونا کو ٹیکل کیا سمارڈ لاکڈاؤن کیا پولیسیز بنائیں الحمدللہ اب اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں جو فیصلے ہم نے دو سال پہلے کیے تھے یہ کہتے ہیں نا رات و رات محشد کے اشاریے بہتر کیسے ہوگئے ہمارے نکالیں پارس آپ میرے اپنے کیمرمنٹ کو کہیے گا میں نیکس پروگرام پہ نیکس ٹوی کہا جوں میرے کلپس نکالیں دو سال پرانے آپ کی پروگرام میں کلیم کر رہا تھا کہ دو سال بار دن فیصلوں کے نتائج آئیں گے اب جب دو سال بار فیصلوں کے نتائج آ رہے ہیں تو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جی فگر توفین ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چینی پچھ پن سے سو روپے کلو ہو گئی ہے آٹا چالیس سے اسی ہو گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر آٹا گھیز کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یہ مہنگائی کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ وجوہات ختم کر لیتے ہیں اگلا الیکشن جیتیں گے اچھلے پچیس تیس سال یہ مسلط نے پوچھے سپلائی سائیڈ پہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے آپ کے ملک میں سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ ہی سپلائی سائیڈ کی وجہ سے ہے سپلائی سائیڈ پہ انہوں نے کام نہیں کیا جب بھی ڈیمانڈ ریز ہوتی ہے یہاں کسی بھی فصل کی تباہی ہوتی ہے آپ کے سامنے انفلیشن آجاتی ہے یہ کسی تھی کرنا تھا ہم اس پر کام کرنے ہیں کسی لیے ہم اگلے دس سالوں میں دس ڈیم بنا رہے ہیں ہم نہیں سوچ رہے ہم اگلے الیکشن ہم آئیں گے پھر کریں گے ہم ابھی کر دینے لگے جب آپ کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جی ڈی پی کتنا تھا خود بتائیے 5.8 اور انفلیشن کتنی تھی 4 میں جی ڈی پی مانتا ہی نہیں ابھی آپ کہہیں 3.9 فیصد پر رہے گے اور اس وقت انفلیشن 11 فیصد ہے اگر پارس پی ایم ایل این کی ایکانومی تھی اچھی جی ڈی پی اتنا زبردستا تو کیوں چند ماہ میں سارا پٹرا ہو جاتا ہے عوام بے روزگاری کا عذاب بغت رہی ہے عوام بے روزگاری ابھی تو روزگار دینا شروع کر دیا ہم نے کرونا کے باوجود پوری دنیا میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ایکانومی کی جیسے مسائلہ کی طرف ہندوستان کی آپ نہیں ہندل کر سکے ہندوستان میں پارس ہندوستان کی ایکانومی کی اپوزیشن ایکزیمپل دیتی تھی 7.3 پرسنٹ سے اس سال شرنک ہو کے رہ گئی ان کی ایکانومی سکڑ گئی ہے کرونا کی وجہ سے اس لیے آپ کو لوگ ووٹ دیں کہ دوبارہ باتیں باتیں کریں اور آسوشنے لوگ ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ کرونا پنڈیمک میں جس محنت کے ساتھ پرائیم نسٹ و عمران حان اور ان کی ایکانومی ٹیم نے جو نتائز دیئے ہیں